شروعات میں ہر یوٹیوبر کو یہ مسئلہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ چینل کریئٹ تو کر لیتے ہیں لیکن جب وہ جا کر اپنے کسی دوست کے موبائل بھی اپنے چینل کو سرچ کر کے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ وہ چینل شو ہی نہیں ہوتا دوسری بات ہے کیا ہم زیرو سبسکرائبر کے ساتھ اپنے چینل کو پس نمبر پہ لے آسکتے ہیں تو بالکل لے آسکتے ہیں پچھلی ویڈیو میں میں نے اس سٹنگ کو جان بوجھ کر چھوڑا تھا تاکہ اگلی ویڈیو میں میں پراپر طریقے سے اس کی سٹنگ بتا سکوں اور آپ اچھی طرح سیکھ سکیں کیونکہ بہت سے یوٹیوبر کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ چینل کر لیتے ہیں لیکن جب وہ سرچ کرتے ہیں یوٹیوب میں اپنے چینل کو تو وہاں پہ اس کا چینل شو ہی نہیں ہوتا اور ساتھ ساتھ میں بہت سے یوٹیوبر کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ چینل کر لیتے ہیں ساری سٹنگ وغیرہ سب کچھ ٹک ٹا کر لیتے ہیں لیکن اس کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ جب بھی اس کا چینل یا اس جو ویڈیو یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں ان کو کوئی سرچ کرتا ہے تو وہاں پہ شو ہی نہیں ہوتا اس ٹیکس سے یا اس ٹاپک سے بہت سے اور قسم کی ویڈیو یوٹیوب پہ شو ہوجاتی ہے لیکن اس کی جو ویڈیو ہے وہاں پہ شو ہی نہیں ہوتی تو آج کی جو ویڈیو ہے اسی ٹاپک کے حوالے سے کہ کس طرح ہم سیرو سبسکرائبر کے ساتھ ساتھ اپنے چینل کو پس نمبر پہ لاسکتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں یہ کہ چینل کریٹ کرتے ہی اگلے ہی دن آپ اپنے چینل کو یوٹیوب کے سرجبار میں کس طرح لے آسکتے ہیں جو ہی لوگ آپ کی چینل کے نام کو سرج کریں گے تو پس نمبر پہ آپ لوگ کا چینل شو ہوگا اس کا بہت ہی آسان ٹریک ہے سب سے پہلے یہ کہ یوٹیوب کے سرجبار میں اپنے چینل کو لائے کیسے اپنے چینل کی ایس ای او کرے تو اب آپ بہت سے لوگوں کو یہ مسئلہ ہوگا اور یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ ٹیکس کیا ہوتے ہیں یا ایس ای او کیا ہوتے ہیں تو اس حوالے سے میں آپ کو اپنے ڈسٹاپ سکرین کی طرف لے جاتا ہوں اور وہاں پہ آپ لوگوں تفصیل سے بتاتا ہوں کہ وہ کیا سٹنگ ہے جو آپ لوگوں سے رہ جاتی ہے اور اس وجہ سے آپ لوگوں کا چینل سرجبار میں بھی نہیں ہوتا اور ساتھ ساتھ میں آپ کی جو چینل ہے اور پسٹ نمبر پہ نہیں آتی بینہ کسی سبسکرائبر کے ساتھ بھی آپ اپنے چینل کو پسٹ نمبر پہ لے آسکتے ہیں صرف ایک ہی سٹنگ سے پسٹ تو یہ کہ آپ لوگوں کو یہ ضروری ہے آپ لوگ کے لیے کہ آپ لوگوں نے سب سے یونیک نام رکھنا ہے اپنے چینل کا اس کے لیے یہ ضرور ہے کہ آپ لوگ بس جائے یوٹیوب کے سرجبار میں جو نام آپ نے اپنے چینل کے لیے پسند کیا ہوا ہے اس کو سرچ کریں اگر اس نام سے کوئی اور چینل وہاں پہ موجود ہو آپ لوگ کے سامنے آ جائے تو مہربانی کر کے اس نام کو پھر یوٹیوب کے چینل کے لیے اپنے یوٹیوب چینل کے لیے نہ رکھیں کوئی اور نام سوچے کوئی اور اچھا سا نام سوچے اور رکھے ہو اپنی یوٹیوب چینل کے لیے تو سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ جو بھی نام آپ سوچے اپنے یوٹیوب چینل کے لیے تو سب سے پہلے ان کو یوٹیوب سرچبار میں سرچ کریں تاکہ وہاں پہ اس نام سے کوئی اور چینل پہلے سے موجود نہ ہو دوسرا یہ کہ کس طرح ہم اپنی چینل کو پس نمبر پہ لا سکتے ہیں بینہ کسی سبسکرائبر کے تو اس کے لیے ایک سٹنگ آپ کو کرنی پڑے گی اپنی یوٹیوب چینل میں اس کے لیے میں آپ لوگوں کو اپنی ڈسٹاپ سکرنگ کی طرف لے جاتا ہوں وہاں پہ میں آپ لوگوں کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ وہ کیا سٹنگ تھی جو میں نے پچھلی ویڈیو میں جان بوجھ کر چوڑی تھی اور اس ویڈیو میں میں آپ کو اس سٹنگ کے حوالے سے بتاؤں گا کہ وہ کیا سٹنگ ہے جو آپ لوگوں نے کرنی ہے اور اس سے آپ کا چینل جو ہے سرچبار میں بھی شو ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ میں زیرو سبسکرائبر کے ساتھ ساتھ پس نمبر پہ آئے گا تو چلیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اچھا جی سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو میں نے آپ کو جس طرح باتا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے چینل کا نیم بلکل یونیک چھا رکھنا ہے جس کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا اس کے بعد آپ لوگوں نے جانا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے کروم کو اوپن کر لینا ہے اپنے موبائل میں اور کروم میں آپ لوگوں نے سرچ کرنا ہے یوٹیوب ڈاٹ کام تو میں یہاں پہ یوٹیوب ڈاٹ کام یہاں پہ ٹائپ کر کے اس پہ کلک کر دیتا ہوں تو جو ہی آپ یوٹیوب ڈاٹ کام پہ کلک کریں گے تو آپ لوگ کے سامنے یوٹیوب اوپن ہو جائے گی کروم میں اس کے بعد آپ لوگوں نے اوپر آپ کو یہ تری ڈاٹز دیکھ رہے ہوں گے اس پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے جو ہی آپ اس پہ کلک کریں گے اس کے اندر آپ لوگ کو یہاں پہ ڈسٹاپ سائٹ دیکھ رہا ہوگا تو آپ لوگوں نے اس ڈسٹاپ سائٹ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ لوگ کے موبائل میں جو یہ یوٹیوب ایپ ہے یوٹیوب ویب سائٹ میں جو ہے کنورٹ ہو جائے گی یعنی آپ لوگ کے سامنے کمپیوٹر والا یوٹیوب جو ہے اوپن ہو جائے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے سائٹ پہ اوپر پہ آپ لوگ کو دیکھ رہا ہوگا کہ یوٹیوب کی آئیکن آپ کی چینل کی جو لوگو ہے وہ دیکھ رہی دیکھ رہی ہوگی تو آپ لوگوں نے اس پہ کلک کرنا ہے کیونکہ آپ لوگ اس پہ کلک کریں گے بلکل سامنے ہی آپ کو دیکھ رہا ہوگا کسٹومائز چینل تو آپ لوگوں نے یہاں کسٹومائز چینل پہ کلک کر لینا ہے تو میں یہاں کسٹومایز چینل پر کلک کر لیتا ہوں جو ہی میں کسٹومایز چینل پر کلک کروں گا تو اٹومیٹکلی میرے موبائل میں جو ہے یہ مجھے لے جائے گی یوٹیوب سیٹنگ کی طرف یعنی مجھے یہاں سے پھر یوٹیوب کی سیٹنگ کرنی ہے جو میں نے پچھلی ویڈیو میں چھوڑی تھی اور آج اس کے بارے میں بات کریں کہ کیوں ضروری ہے اور میں آپ کو ایک بات بتا چلوں کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ سیٹنگ ہے اگر آپ اس کو نہیں کر لیتے اپنی یوٹیوب چینل میں تو آپ لوگوں کا چینل وائرل بھی نہیں ہوگا اور آپ لوگ کی چینل پر جو ہے وہ ویوز بھی نہیں آئیں گے یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں کی جو ہے جو سیٹنگ ہے وہ دوری رہ جاتی ہے اور بعد میں جو ہے وہ شکوا کرتے ہیں کہ ان کا چینل وائرل نہیں ہوتا وہ مختلف یوٹیوبر کو جو ہے اپالو کرتے ہیں اور ان کو جو ہے گمراہ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کے ذریعے تو یہاں جو ہی آپ لوگ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو جائے گی اس کے اندر آپ لوگوں نے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے جو ہے سیٹنگ کو آپشن ہے نیچے تو آپ لوگوں نے اس سیٹنگ کے آپشن پہ کلک کر لینا ہے جو ہی میں یہاں سیٹنگ کے آپشن پہ کلک کر لیتا ہوں اس کے اندر آپ لوگوں نے چینل پہ کلک کر لینا ہے تو اس کے اندر میں چینل پہ کلک کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ country of residents کے جس country پہ آپ لوگ رہتے ہیں اس country کو آپ لوگوں نے یہاں پہ سیٹ ٹائپ کر لینا ہے تو لازمی بات ہے ہماری کی جو country ہے وہ پاکستان ہے تو یہاں پہ میں نے پاکستان پہ سیلکٹ کیا ہوا ہے آپ جس country میں بھی رہتے ہیں اس country کا نام جو ہے آپ لوگوں نے سیلکٹ کر لینا ہے اور اس کے نیچے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں keywords یہ keywords ہی basically important چیز ہے جس کو آپ لوگوں نے صحیح طریقے سے ٹائپ کرنا ہے یعنی keywords کو اگر آپ لوگوں کو سیمپل طریقے سے بتاؤں تو اگر میرا یوٹیوب چینل کا جو نام ہے وہ ہے روڑی سکندر تو لازمی نہیں ہے کہ ہر کوئی جو ہے روڑی سکندر نام سے ہی میرے چینل کو جو ہے ویزٹ کرے ہو سکتا ہے کوئی جو ہے روڑی سکندر ٹائپ کرتے وقت اور روڑی اور سکندر کے درمیان سپیس ہی جو ہے لگانا بھول جائے کوئی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بلکل proper ٹھیک نام رکھے جس طرح کہ آپ سکند نمبر پہ میرا جو ٹیک ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو بلکل proper طریقے سے جس طرح چینل کا نام ہے اسی طرح ہی میں نے ٹائپ کیا ہوا ہے تھرڈ نمبر پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سلطان سکندر کیونکہ میرا نام سلطان سکندر ہے تو ضروری ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ میرے نام کو یوٹیوب پہ سرچ کریں تاکہ ان کی ویڈیو ہمارے سامنے آسکے تو یہ بھی ضروری ہے اس کے بعد آپ لوگ پورٹ نمبر پہ میرا جو ٹیک ہے دیکھ سکتے ہیں کہ سلطان سکندر ویڈیوز اسی طرح اپنے چینل سے ریلیٹڈ جتنی بھی ٹیکس جو ہے وہ ملتی جلتی ہو آپ کے چینل کے ساتھ تو آپ لوگوں نے یہاں پہ ٹائپ کرنی ہوگئے اس کے علاوہ چینل کا نام مختلف طریقوں سے ٹائپ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے سکرڈ نمبر پہ جو ہے ایک اور طرح کی ٹیکس لگانی ہوئے کہ آپ جس طرح کی کنٹنٹ یوٹیوب پہ اپلوٹ کرتے ہیں تو اس کنٹنٹ کے حوالے سے مختلف لائنز جو ہے وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ ٹائپ کرنی ہے کہ کس لائنز کو جو ہے لوگ سرچبار میں اگر کلک کریں گے تو آپ کی ویڈیو ان لوگوں کے سامنے جو ہے آئے گی اور یوٹیوب آپ لوگوں کی ویڈیو جو ہے ان لوگوں کو ریکمنٹ کرے گی تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ میرا چینل جو ہے اور ٹیکنیکل ویڈیوز کے حوالے سے ہے تو میں نے یہاں پہ ٹائپ کیا ہوا ہے ہاو ٹو انکریس سبسکرائبر آہ ہو ٹو انکریس واسٹ ٹائم واسٹ ٹائم ٹرک سبسکرائبر ٹرک گیمگ واسٹ ٹائم کیسے پڑ لائے واسٹ ٹائم آہ تاؤزرن چارت آزرن واسٹ ٹائم جو تو اس طرح اگر اس طرح کے ورڈ جو ہے اور کوئی بھی یوٹیوب کے سرچوار میں ٹائپ کرے گا تو جتنی بھی لوگ کی ویڈیو ان لوگوں کے سامنے آئے گی تو ان میں میری ویڈیو کے چانس بھی آئے گی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یوٹیوب میری ویڈیو کو ان لوگوں کے سامنے ریکمنٹ کرے اور اس طرح میرے ویڈیوز پر ویوز بھی آئیں گے اور میرا جو چینل ہے اوگرو بھی ہوگا تو یہ او چیزیں ہیں جن کا حیال آپ لوگوں نے رکھنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنے چینل کی پوری SEO کرنی ہے یعنی اپنے چینل کی نام کے حوالے سے ہے اور اپنے چینل کے کنٹنٹ کے حوالے سے جس طرح کی ویڈیو آپ لوگ اپلوڈ کرتے ہیں ان کے حوالے سے آپ لوگوں نے پرابر جو ہے ٹیکس لگانی ہے ٹیکس لگانے کے بعد آپ سمپلی یہاں پہ جو سیو کا آپشن آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہے اس پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اور آپ لوگوں کا جو سٹنگ ہے وہ پبلش کرنا ہے آپ لوگوں نے سیو کرنا کے بعد یہاں اوپر آپ لوگ کا جو بٹن آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہے آپ لوگوں نے اس پر کلک کر لینا ہے اور یوں آپ کا جو سیٹنگ ہے وہ سیپ ہو جائے گا کیوں ہی آپ لوگوں کا سیٹنگ سیپ ہو جائے گا تو پھر آپ لوگوں کا چینل بھی سرچ بار میں شو ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کا چینل جو ہے ان لوگوں کو دیکھے گا بھی اور دوسری بات یہ کہ میں نے جس طرح آپ کو بدایا کہ آپ زیرو سبسکرائبر کے ساتھ بھی جو ہے اپنے چینل کو پرس نمبر پر لے آ سکتے ہیں تو ان کے یہ بیسک ایک ہیٹ رکھے اور ہوئے کہ آپ لوگوں نے چینل کا نام جو ہے بیونک رکھنا ہے امید ہی آپ لوگوں کو یہ کانٹنٹ کافی پسن آیا ہوگا مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں تب تک کے لیے خدا حافظ شکریہ